امام بخاری رحمت اللہ حالے نے بخاری شریف جنویمبر ایک حدیث نمبر تین بابو کتابو بدو الوحی صلی اللہ علیہ وسلم اول ما بودیا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بخاری نے حدیث نمبر تین میں اور امام مسلم نے حدیث نمبر ایک سو ساٹھ اممہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ذکر کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحیقی ابتداء جو ہوئی اول ما بودیا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیہ السالحہ نبت کی ابتداء سچے خوابوں سے ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے خواب نین میں دیکھا کرتے تھے فکانا لا یرا رؤین الا جاعت مثل فلق صبح اللہ کے نبی جو بھی خواب دیکھتے تو خواب ایسا ہوتا جیسے صبح نمودار ہوئی روشن ہوئی ایسا خواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے اور نبوت کی ابتدائی خواب کے ذریعے سے ہوئی اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امم عیشہ فرماتی ہے سُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَىٰ اُقَانَ يَخْلُو بِغَارِ هِرَا پھر اللہ کے نبی نے اس کے پاس تنہائی اختیار کی خلوت جس کو کہتے تھے خلائے میں تنہائی خلوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک آپ نے دیکھا جبلِ عبو قبیس کے سامنے آپ کا پیدائیشی گھر ہے وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گارِ ہرہ پیدل ہفتے میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توشہ کھانا وغیرہ لے کر خلوت اختیار کرتے تھے اور یہاں عبادت میں مہ ہوتے تھے اللہمہ قسطلانی نے لکھا ہے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دینِ حنیف حضرت ابراہیم علیہ وسلم کے دین پر آپ عبادت کیا کرتے تھے گارِ ہرہ میں یہ پورا جو پہاڑ ہے یہ جبلِ نور ہے کیا ہے جبلِ نور جبلِ نور ہے یہ اور اس جبلِ نور میں نور کے پہاڑ میں ایک اندر حصے میں چھوٹی سی غار ہے پتھر سے متصابل ساقین مسلس یعنی پتھر نور آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ غار اس طرح غار ہے وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مہوے عبادت ہوا کرتے تھے جیسے علی صاحبہ میں ابن حجر اسخلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابوبکر کے ساتھ آئے چند دن تک آپ نے یہاں خلوت اختیار کی خلوت دشینی کی عبادت کیے نماز دین حنیب پر پڑھتے رہے جب اللہ کے نبی کا توشہ ختم ہوا اللہ کے نبی حضرت ابوبکر کے ساتھ نیچے اترے جیسے ہی نیچے حصے میں اترے تو دیکھا ایک چروہہ بکریاں چڑھا رہا ہے کیا کر رہا ہے بکریاں چڑھا رہا ہے اب جیسے ہی اللہ کے نبی سیدنا ابوبکر وہاں پہنچے تو اللہ کے نبی نے اس چروہے سے کہا بھائی ہمیں تھوڑا دودھ پلا دیجئے علی صحابہ میں ابن حجر نے لکھا ہے اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بکریاں نظر آ رہی ہیں ایک بکری بھی ایسی نہیں ہے جو دودھ دے سکی سب لاغر ہے اور دبلی ہے کوئی بھی دودھ دینے کے قابل نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ پیچھے کی بکری دیکھ لے ہو سکتا ہے کہ اس میں دودھ نکل آئے اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان بکریوں میں کوئی بکری دودھ دیتی نہیں تو پھر کیوں کر اس میں دودھ ہو سکتا ہے آپ نے کہا دیکھنے میں کیا عرض ہے تو اس چروہے نے کہا دیکھ لیجی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہدنا ابو بکر سے کہا پیالہ لے کرو سہدنا ابو بکر نے پیالہ لیا آپ نے اپنے معصوم ہتوں سے جیسے ہی بکری کے تھنوں پر ہاتھ رکھا اور بی اسمی تعالی ابھی قرآن نہیں اترا تھا کوئی آیت نہیں اتریتی یہ قرآن کے نزول سے پہلے کا واقعہ ہے علی صاحبہ فی تمیدی صحابہ ابن حضر اسخلانی حضرت بلال ابن عبیر ابحہ کے اس میں پورا واقعہ جیل پہتا لکھتے ہیں اب جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بی اسمی تعالی پڑھا اور پڑھ کر آپ نے اپنے معصوم ہاتھوں کو لگایا تو ان تھنوں میں دودھ اترنا شروع ہو گیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے جیسے دودھ اترا اور اترنے کے بعد جیسے جیسے تیالے میں دودھ اتر رہا ہے حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے اور اس چرواہے کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت جاگوزی ہونے لگی اترنے لگی اللہ کے نبی نے دودھ دھوا اور اس چرواہے کو پلایا ابو بکر نے پیا خود اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کے بعد پھر دوسرے دن اسی اشتیاق میں شوق میں وہ چروہ بکریاں لے کر آیا یہ نیچے حصے تک بکریاں لے کر آیا اور قائم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دودھ ہوئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ ہویا اور تینوں نے میل کر پیا تیسرے دن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے اور آنے کے بعد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چروہے سے کہا اوہ اللہ کے بندے اللہ نے مجھے خلات نبوت سے سرپراس فرمائے احادیث میں لکھا ہے امام بخاری نے بخاری شریف میں حدیث نمبر تین بابو اول ما بودیہ بھی رسول اللہ کے ذہن میں امام مسلم نے مسلم شریف میں حدیث نمبر ایک سو ساٹھ پر اس روایت کا تذکرہ کیا ہے کہ پھر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم غارہ حرام میں محوے عبادت تھے کہ اتانی جبریل علیم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آنے کے بعد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرآ یا محمد اے محمد پڑھئے فقالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انا بقاری کہ بخاری حدیث نمبر تین ذکر کر رہا ہوں صفحہ نمبر دو جلد نمبر ایک اب جیسے اللہ کی نبی نے کہا ما انا بقاری میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تو روایت میں لکھا ہے سمہ ارسلنی فغتن حضرت جبریل نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اتنی طاقت سے دبایا اللہ کی نبی فرماتے ہیں قریب تھا کہ میری روح نکل جائے پھر کہا اقرآ یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھئے آپ نے کہا ما انا بقاری میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا فغتنی پھر اس نے طاقت سے دبایا اتنی طاقت سے تیسری مرتبہ دبایا دبانے کے بعد کہا اقرآ یا محمد پڑھئے تو اس وقت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شروع اقرآ بسم ربک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پورے علاقے میں وہاں غار ہے اس میں اللہ نے جیسے ہی چالیس سال چھے ماہ انتیس دن کا عرصہ بیتا اللہ نے یہ سورہ اللہ کی پانچ آیتوں کا نزول اسی غار میں کیا ہے یہ پورا علاقہ دیکھئے بتائیے پورا علاقہ یہاں سے اوپر سے آپ اوپر کھڑے ہو کر پورا نظارہ کرائیے یہ غاریں ہرہ کی اطراف و اقناف کا علاقہ ہے اسی غار میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حلاطن بوسر سے پاس 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 جیسے ہی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اللہ کی نبی تیسرے دن یہاں آئے تیسرے دن جیسے ہی اس چروائے کے پاس آئے اور اس نے اس سے کہا تیرا کیا خیال ہے کہ اللہ نے مجھے قلات نبوت سے سرفرانس فرمایا میں نبی ہوں تو اس کے دل میں پہلے ہی عقیدت گھرد کر چکی دو دن ایسی بکریوں سے دودھ نکلا جن بکریوں میں دودھ تو کجا چلنے کے قابل نہیں تھی لاکر دبلی جن کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا پہلے ہی پیالے میں دودھ اتر رہا تھا اس چروائے کے دل میں ایمان اللہ کی نبی کی عقیدت اتر رہی اس نے فوراں کلمہ پڑا حلق بغوش اسلام ہو گئے علی صاحبہ میں ابن حجر نے لکھا ہے وہ جو چروائے ایمان میں داخل ہوا وہ بلال ابن عبیر اباہ رضی اللہ حضرت بلال تھے اس کے بعد وہ امیہ ابن خلق دودھ پورسی چھی دودھ پورسی چھی نہ شیری 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 شیر شیر بمانا شیری یہ ہمارے تاگیزستان کے ہیں بتائیود یہ ہمارے تاگیزستان کے مزرگ ہے ماشاءاللہ یہ پوچھ رہے ہیں دودھ کو پارسی میں کیا کہتے ہیں شیر شیر یعنی دودھ تو میرے مہتب مزکار دوستوں میں ارز کر رہا تھا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات جیسے اسلام میں داخل ہوئی آپ جیسے ہی اس کے غلام تھے غلام تھے اس نے بڑی تکلیف دی اور اتنی تکلیف دی اتنی تکلیف دی کہ اس بدبخت نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو مارا اور کہا اسلام سے پھر جا لیکن حضرت بلال نے کہا نہیں میں اسلام سے نہیں پھر سکتا اس بدبخت نے حضرت بلال کو بہت تیزہ دی تکلیف دی یہاں تک کہ مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا او باشوں کو لگا کر مکہ کی گلیوں میں اور مکہ تل مکرمہ اور کعبت اللہ کی اطراف آقناپ میں گلیوں میں او باشے بلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ کو گھسیٹا جاتے ہیں یہ تک کہ ریوایت کا لکھا ہے عدد بلال حفشی کو ربیہ چھے بار کبھی ربیہ دیگر پوریش مانے تھک جا بلال نیر اور دے بلال اس سے پھر جا لاتو زب لیکن ملال حالات سے کرو میں کنیف میں آہد اللہ ایک ہے جیسے یہ نہیں دے سکتا بلال اس نے امیان لینے کی ملال حفشی کے گلی اسی ڈال اور ڈال باشوں کو کہا پوری مکہ کی گلی گھسیٹ ہو ملال حفشی اللہ تعالیٰ کو پوری مکہ کی گلی گھسیٹ گیا اللہ اطبال نے تچیک کر جفا عشق میں کی ہے جفا ہی وہ جفا ہی تم نہ محبت کا زائد نہیں ہے تو پھر ایمان اللہ نے ایمان کا کیا حالات انسان پر ایسے جیسے اونچے دھلا پانی تیزی کے ساتھ ہوتا ہے وہ حالات آئیں گے لیکن انسان کو سب لائیں ایمان کی ایسی میں اس وقت انسان پیسا جائیں گا پیسا جائیں گا ایمان شدید اللہ نے خود آیت نمبر ایک کیا لوگ ربان کا ہے کہ ان کو آزمائیں نہیں جائیں آزمائیں گے ضرور آزمائیں گے کون جا ہے کون جھوٹا ہے اس کے لئے علماء تو اللہ سب سب اول ما بجیہ رباللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ روی صالح خواب کیسے اللہ تعالی ہاں اللہ تعالی کو امام بتلائی گار خیرا ہے جبل نور کہتے ہے ابتدائی آیت نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ میں کام بتلاؤں گا جبریل اتنی اسی حالت میں اللہ کی نبی صلی اللہ صلی اللہ تین حالت فرماتے خود حل بیدان یہ ہے اس ایک کام سو صلی اللہ بوش تھا جب جب جبریل نے پایا تھا اثر ایسا تھا جبریل ہوا کہ پیر سومین کی نیچ آہ نو گو آہ شگر ایسا ڈھا 600 پر کے چھسو پر حالت نے اللہ ڈھا بھی بے ہوش ہوگا ہے انسانی حضرت جیسے ہوش ہوئے حضرت نے کسی نے پر لگایا پر لگایا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھائے اور اٹھانے کے بعد تیرے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے حضرت قتل قبط پاس اور یہ حالات ہے اور کا انہی خیالت وعالہ نفسی اپنے جان کے بارے میں ڈر رہا ہوں میں حالات ہو جاؤں جاؤں تو مخت اوشرت نے اسے پہلے دیا اور کہا کل ہرگیز نے اب شریف سولم آپ کو کبھی جائے کتا یخدیک اللہ اب اللہ کو کبھی نہیں کریں گا تیر کہا آپ کی عورت گناہ ہیں ہاں آپ تو غیر کے ملجا یہوں کے ماں ہوا ہے کسوں کے سہارا ہے لوگوں کا اٹھاتے ہیں آپ مانسی کرتے ہیں یہ اوسا ہے اللہ علیہ وسلم آپ کو کل سوانی آپ کے تو اوسا پہ ہمیں بشمار ہے اللہ آپ کو زائنی کریں گا اور حلاثہ حضرت جد کو عویہو تعالیٰ نہا نے دیا اور اللہ کے نبی اللہ علیہ وسلم کو دھاست اور ہی بہت ہے تو ایک سہارا ناجک نے ایک عورت نے اس وقت دلاسنے والا ہی ہوتا انسید آپ پر گھبرا دانک ایک تو اس نے دبایا اور ہاں مل حالت اللہ کے نبی صلی اللہ کو جیبریل دیکھے دکھائے گا یہ تمام منازل کے پہلی ملجا میں آپ ہوا ہو گئے سترہ تھی لیکن وہ خدیج قبرا سلام علیہ وسلم نبی اللہ نہا انہوں نے اللہ کے نبی اللہ کو ڈھارز بات اور لاسیا امت کی اس وقت نے اللہ سلام کو حمد دینے پھر اللہ کے نبی سلام کے پاس جاگے سلی خدا نے کہا یا خدیجہ زمینی زمینی خدیجہ مجھے چاہتا دو چاہتا دو اپنی خدیجہ والا نفسی مجھو تو جیسے قادر اوڑت یہ دوسری آئیت یا مجھو سلام قوم قومی اللہ اللہ ریلہ اوڑ چاہتا کی اوڑنے خدیجہ اور رات کے عبادر تیسری سورت سورے مددسیر نازیر تیسری آئیت اور سورت تھی جو پوری نازیر پوری سورت پہلی پوری سورت اور تیسری آیت یا عبدال وہ کم مڑنے والے اور لوڈ لِق تبلیغ کیجئے حدیث تک پہنچائیے اگر آپ نے نہیں کیا پہنچائی نہیں آپ مشیقوں سے اللہ کی ہدایت دینے ہم ہدایت آئیت پوری انسا کی ہدایت لیے اختاری ہے اللہ ہدایت 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 حضرت سہیدنا رضی اللہ زیاد ہدایت ہدایت قبول اور اس قبول کے بعد بیوی کو لگ ہے کئی لوگ جیسے خود نے اپنے سہید بیوی کی لگ اور اگر نے مانے تیس پچ میں اول اظہرہ اسلام سب پہلے ست لوگ خود کیا ساتھ لوگ چور اللہ کی نبو اسلام کی زیاد قرآن کے وَحُو بَقْرِن دوسرے حضرت عبقر عضی تعالی وَعَمَار عبقر 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 سمم اس کو کہتے عبقر 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 بلال غلام سب سے پہلے وہ سوہیب رومی اللہ تعالی اور ساہیب مقداد ساہیب اول من ہرہ اسم ہو سب سے پہلے اسلام کو روح کیا ہے لوگ اسلام کی عبقر 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 سن دس ہی میں مہد عرفات جبل رہ نیچے سب سے ایک لاک انتیس ہزار اور ایک انتیس ہزار اور مقر نے لکھا پورے سابہ تین لاک ہزار تھے وہاں ایک انتیس ہزار نے آپ کے ساتھ حد جا ہے اور دنیا میں دین کے پھیلے ہے یہ یہاں سے ہی اسلام کی قرآن اسی غار میں دعا ہے اللہ ہمیں قرآن وحدیث سبا نصیب فرمائے موسیقی